نمسکار میں ہوں سرفراس خان ایٹی پی گنگا کے ڈیجیٹل بولیٹن میں آپ کا سواگت ہے اس وقت بجنور کے کالاگڑ علاقے سے بڑی خبر آ رہے ہیں خبر یہ ہے کہ یوپی اترہ کھنٹ کی سیما سے سٹے کالاگڑ بھوڑی گڑوال کے رام گنگا بان میں جو ایسی ہیں رام گنگا بان کے انہوں نے ساتھ زلو کے ڈیم کو باڑ کی چیتاونی کا ایک پتھ جاری کیا ہے جس میں صاحب طور سے لکھا ہے کہ دوہزار تیہیز کے مانسون ورش میں اس بار کافی بارش ہونے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں امید جھتائی جا رہے ہیں اسی کو لے کر کے ہائی ایلڈ جاری کر دیا گیا ہے وہیں پولیس پیشاسن کے افسروں نے بجنور کے ایردگیرزی اور رام گنگا بان کے آس پاس دو درجن کے آس پاس گاؤں آ رہے ہیں انہیں ہائی ایلڈ جاری کر دیا ہے اور گاؤں والوں کو پولیس پیشاسن کے افسروں نے چیتاونی ہی جاری کر دی ہے اسی خبر بجنور کے افضل گڑھ علاقے سے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ گنہ کولو میں جر جر حالت میں ایسٹی لائن کی چنگاری لگنے سے جو گنہ کولو تھا وہ بری طرح سے جل کر راک ہو گیا حالت کی جو گنہ کولو سنچالک تھے اور ساتھ ہی تمام لوگ مہاں پر گرامل موجود ہوئے انہوں نے کافی مشکت کی آگ کو بجھانے کی لیکن آگ کا اتنا بکرار روپ تھا کہ وہ آگ کو بجھانا سکے مہین اگنے شملی بھاگ کی تیم موقع پر پہنچی لیکن جب تک لاکھوں روپے کا جو ان کا گھر تھا اور ساتھ ہی جو مہاں پر سامان رکھا تھا قیمتی وہ بھی چل کر راک ہو گیا اب گنہ کولو سنچالک نے پرشاسن سے آردھک معافضے کی مانتی ہے اسی خبر بجھنور کے نہٹ اور علاقے سے آرہی خبر یہ ہے کہ کسان ٹیکٹر ٹرالی سے سوان ہو کر ہر دعا کی اور یعنی چندر شرح میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے لیکن اسی بیچ بجھنور کے نہٹ اور کے آکسفورڈ پپنکی سکول کے آس پاس ٹیکٹر ٹرالی انینتر ہو کر پلڑ گیا جس میں کسان کی ٹیکٹر ٹرالی میں ڈب کر موقع واردات پر موت ہو گئی مہاں پلس کے افسرانوں نے شب کو قبضے میں لے کر کوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا ہے ساتھ ہی جو میٹر تک کے پریجہنے کسان اب ان کے پورے پریوار والوں کا رو رو کر برا حال ہو چلا ہے چوتھی خبر بجھنور کے نجیب آباد علاقے سے آرہی ہے خبر یہ ہے کہ راک کے اندھیرے میں چھے ایک یاد بدماشوں نے مندر میں جا کر ساتھ باقاعدہ وہاں پر پورے سامان کو کھڑ گھڑ کر دیا اور ساتھ ہی جہاں پر مندر میں رکھی موڑکیوں کو بھی خندت کیا اور جو کلش تھا اس کو بھی توڑ دیا اور ساتھ ہی مندر کے پجاری کی ادرمانیتوں کا سابتہوں سے کہنا ہے جو ایک یاد بدماش تھے جوڑ تھے انہوں نے باقاعدہ مندر میں رکھے کچھ سامان کی چوری بھی کی ہے وہیں مندر کے پجاری نے دھانے میں تحریر دے دی ہے تحریر کے مطابق پولیس کے افسران مندر دوڑے اور انہوں نے باقاعدہ باریکی سے پورے معاملے کی جانچ پرطال کی ساتھی مندر کے پجاری سے بھی گہنتہ سے جانچ پرطال کی اور مندر کے پجاری سے تحریر لے کر آپ پولیس کے افسران ایک یاد بدماشوں کی سرگرمی سے تلحش کر رہے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی